جی دوستو اسلام علیکم گلدار ندیم آپ کو یوٹیوب خطاتی چینل میں دل کی عطا کہہائیوں سے کچھ عام دید کہتا ہے جی دوستو جیسا کہ آپ میرے آقوں میں دیکھ رہے ہیں مختلف پینٹنگز میں دکھا رہا ہوں یہ پینٹنگ کیلیگرافی اسے کہتے ہیں اور خطاتانہ مصوری کہتے ہیں اور مصورانہ خطاتی بھی کہتے ہیں اس کے مختلف نام ہے یہ کینویس پر خطاتی کا جو کام ہے یہ پاکستان سے شروع ہوا اور پہلے جو ہے وہ کرتاف اور کلم کے ساتھ لکھا جاتا تھا تو میں آپ کو برش چلانے کا طریقہ جو ہے وہ بتاؤں گا کہ خطاتی جو ہے برش کے ساتھ کس طرح کر سکتے ہیں سپیچلی کینویس پر تو یہ برش جو ہے اسے پرقضہ کہتے ہیں اس حوالے سے میں آپ کو آگے چل کر معلومات دیتا ہوں تو آپ میرے اک میں دیکھ رہے ہیں مختلف پینٹنگ جو میں بنائی ہیں اور برش کے ساتھ کلم جو سرکنڈے والی بولتے ہیں اسی کے ساتھ اور دوسرے اسٹرومنٹ جو ہیں وہ میں نے استعمال کیے ہیں تو آگے چل کر آپ کو بہت ساری معلومات ملیں گی دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کلم کو کسٹریٹ ڈبویا اور پھر اس کے بعد کرتاز پر میں کسٹریٹ کو چلا رہا ہوں تو جو شخص سرکنڈے والی کلم کو چلا لیتا ہے برش نہیں چلاتا تو وہ بھی ادھورہ ہے اور جسے برش چلانا آتا ہے اور اسے کلم چلانی نہیں آتی تو وہ بھی ادھورہ ہے جنہیں کہ دونوں کو لازم الملدوم سمجھا جائے تو فن مکمل ہو سکتا ہے تو آپ دیکھیں میں کس طرح کلم کو چلایا ہے اور آگے چل کر آپ کو برش کی حوالے سے بھی میں بتا رہا ہوں میں نے پرغضہ کو دو انگلیوں کے درمیان پکڑا یعنی کہ انگوٹھا اور شہادت والی انگلی پکڑا اور نیچے جو آخر والی انگلی ہے یعنی کہ اختتامی اور پانچویں انگلی جیتے کہتے ہیں اس کو نیچے رکھ کر میں لکھ رہا ہوں ان انگلیوں کے مختلف نام ہیں اور وہ میں اس لیے نہیں بولتا کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی آپ دیکھیں برش کو میں نے کس طرح اس کا یعنی کہ نوک یعنی کہ قط بنائی اور جس طرح آپ کلم جو ہے سرکندے والی اس کی نوک بناتے ہیں اور اس کو سمارتے ہیں یہ برش کے جو بال ہیں ان کو آپ نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور اس کے ذاوی کو اسی خط کے مطابق سیٹ کرنا ہوتا ہے اور یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے آپ دیکھیں جس طرح میں جنبش دے کر میں چلا رہا ہوں اس طرح آپ نے برش کو چلانا ہے دباؤ بلکل نہیں دینا اب یعنی کہ چلانا اس طرح ہے کہ رکیں اور پھر چلیں رکیں اور پھر چلیں کسی بھی ہار فور لف کی نوک بنانے کے لیے آپ کو برش کے انگل کو سمجھنا پڑے گا کیونکہ برش جو ہے وہ انتہائی نرم ہوتا ہے اور نیچرل ہیر سے یہ بننا ہوا ہوتا ہے تو یہ سنتھیک نہیں ہوتا تو اس کو اتنی نرمی سے چلانا پڑتا ہے کہ آپ کو ایسا محسوس ہو کہ جس طرح میری چھٹی انگلی ہے تو آپ اس کو اس انداز سے حرکت دیں کہ سیائی نہ پھیلے یا کلر جو آپ نے استعمال کر رہے ہیں وہ بھی نہ پھیلے اور لفظ بھی بن جائیں تو اس کے نرم بال سمارنا سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے تو میں آگے چل کر یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا یہ آپ دیکھیں میں نے لبی لکیر اور سیدھی لکیر کھینچنے کے لیے میں نے براش کو روک کر روک کر چلایا ہے یعنی کہ اس کو لکیر کو کھینچتے ہوئے تھوڑا سا روکا اور پھر چلایا تھوڑا سا روکا اور پھر چلایا یہ دیکھیں تیزی میں چلاتے ہوئے بھی میں نے براش کو کنٹرول میں رکھا ہے تو آپ نے اسی طرح پکڑ کر اس کو پہلے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی نوک کے استعمال کا طریقہ آگے چل کر مزید دو تین مرتبہ میں دہ رہا ہوں گا کہ پکڑنا کس طرح ہے وہ آپ کو صحیح طریقے سے ذہنشین ہو جائے اور اپنے کمیٹ سے بھی مجھے نوازنا مت پھولئے گا یہ تین انگلیاں دیکھیں کہ ایک انگوٹھا اور دو انگلیاں شہادت والی اور بڑی انگلی اس کے درمیان براش کو پکڑنا ہے اور جو انڈ والی انگلی چھوٹی ہے اس کو آپ نے نیچے سہارا بنا کر براش کو چلانا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ تاکہ نرمی سے جو براش کو چلانا ہے اس کے لیے آپ کو سہارا مل سکے اسی وجہ سے براش پہ دباؤ نہیں آتا تو وہ ہم صحیح طریقے سے لکھ پاتے ہیں یہ دیکھیں اب میں نے آپ کو یہ بتایا ہے انگلی سے پکڑنے کا طریقہ اور جو انڈ والی چھوٹی انگلی ہے اس کو کہاں رکھنا ہے اب پکڑنا کس طرح ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ جیسا کہ تصویر میں دیکھ رہے ہیں اب براش کو چلتا ہوا دیکھیں یہ کس طرح حرکت دینی ہے یہ انداز آپ ذہن نشین کر کے لکھنا ہے اب دیکھیں نیچے والی جو انگلی ہے وہ حرکت کر رہی ہے براش چلنے کے ساتھ ساتھ یہ اب دیکھیں میں نے براش کے ساتھ کلر کس طریقے لگایا ہے اور ڈبونے کا انداز کیا ہے اور سی آئی زیادہ لگنے سے کیا نقصان ہوتا ہے اور دو سی آئی جو ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کو کس طرح براش کے ساتھ لا کر پھر ہم اسے چلاتے ہیں تو یہ بھاگور آپ دیکھیں میں نے ہر انگل سے دکھا رہا ہوں آپ کو براش کے ساتھ سی آئی یا رنگ لگاتے وقت آپ یہ خیال رکھیں کہ اتنا لگے جو بالو میں جذب ہو کر آپ بورڈ کینویس کرتاس پر اس کو لکھ سکیں تو یہ میں آپ کو اب سیدھے انداز میں لکھ کر دکھا رہا ہوں کہ براش کو کس طرح چلانا چاہیے اور یہ لفظ اللہ میں لکھ رہا ہوں موڈرن کیلیگرافی میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف انگل سے کلم کو چلا کر دکھا رہا ہوں اور یہ تین دو انگلیاں اور انگوٹھا یہ برابر ہو جائیں پھر آپ نے براش کو چلانا ہے تو میں کس نرمی کے ساتھ اور پرتی کے ساتھ چلا رہا ہوں آپ نے اس کو سامنے رکھ کر سیکھنا ہے اور یہ پرکزہ جو ہے یہ عام ہارڈویر کی دکانیں ہیں پاکستان میں یہ مل جاتا ہے تو یہ کینویس کے لیے اس کا استعمال بہت ضروری ہے یہ اس کے نرم وال کی وجہ یہ ہے کہ جو حرف اور لفظ کی نوک پلک ہے اس سے صحیح طریقے سے بنتی ہے موسیقی برش کے ساتھ میں نے لفظ اللہ دکھا ہے اور پھر اس کی نوک پلک سمارنے کے لیے مارکر پرمنٹ کا سہارا لے رہا ہوں اور برش کی جہاں جہاں جنبشیں تیز اور کم لگی ہیں میں ان کو ایک آرٹسک پوینٹ آف یو سے میں ایک اس کی مارڈرن شکل بنا رہا ہوں کیونکہ آپ کو دیکھ کر بہت اچھا لگے گا تو یہ اگلے ٹیٹوریل میں میں مکمل پینٹنگ جو ہے آپ کو بنا کر دکھاؤں گا کیونکہ آپ کو یہ برش کی حوالے سے بتایا ہے اگلے ٹیٹوریل بھی اس حوالے سے بہت پرماغز ہوگا موسیقی 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 موسیقی